آج ہمارے ساتھ بڑی خاص مہمان ہے ناظرین اور ان کو دیکھ کر آپ کو ہر دور اپنی زندگی کا یاد آئے گا اور آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ she was on the screen یا she has been on the screen for a reason other than her beautiful looks اور وہ reason جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹنگ کی سکلز ان میں وہ کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں تو باقاعدہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں اس پہ کسی کو آپ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتے ہیں اور پھر ان سے زرگ اپ شپ کرتے ہیں دیکھیں جی میں نے ان کو یہ day one سے day one کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھئی روزی اول سے شکریہ ملانا اور ٹانک میں پہلا سو گھروں پر مشتمل جس میں دو کمرے ہوں گے دو کمرے اور بقاعدہ اس میں بید الخلا ہوگا کچن ہوگا اور کھڑک کھڑکیا ہوں گی ہوا کے لیے پہلا سو گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے ایک کام کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں نیکس دکھانے کے لیے دکھانے سے پہلے ہم ان کا تعرف کرواتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کیا حرکتیں کرتی رہی ہیں اور کیا حرکتیں کر رہی ہیں مشیخ خان صاحبہ پاکستان کی وڑی زبردست محروف ادھاکارہ اور روشتہ مرسد موجود ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام کیسے ہیں آپ کی ہم بلکل ٹھیک چاہے ہیں اور یہ جو ہم نے کہا یہ بلکل دل سے کہا ہے یہ صندیافتہ چیز ہے کہ you are on the screen for a reason other than your beauty کیوں کہتے ہیں نا کہ خوبصورت ایکٹریس ہوتی ہے تو وہ سکرین پر آ جاتی ہے تو خوبصورتی کے علاوہ سکلز بھی درکار ہوتی ہیں سکرین پر رہنے کے لیے وہ aptitude اور ability ہونا ضروری ہے you've proved it thank you آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہم ٹی وی کا شکریہ اور آپ دونوں بہت زبردست شو کرتے میں دیکھتی رہتی ہیں ابھی تب تو کر رہے ہیں اللہ خیر کرے بات نہ ہو جائے آج آپ لوگ دیکھیں دو اس کی جو کوئرنیشن آپس میں ہیں وہ بڑی زبردست ہیں so thank you for inviting me نہیں نہیں بلدیکھیں اس پہ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب جو مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ ہمارے یہاں پر بھی جو ہے آدھا کام جو ہے وہ میرا ہے آدھا اللہ کا کرم ہے تو بس پھر اس طریقے سے اچھا کام ہو جاتا ہے ہمارا ماشاءاللہ thank you so much for you know this wonderful applause یہ بس اتفاقیہ ہو گیا جو یہ جو clips ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے شروع کیسے کیا تھا پہلی clip کو کیسے آئی تھی مطلب image کیا تھا اروسہ ڈراما ٹیپو سلطان پھر وہ filmیں بھی تھی آپ کی جانان میں بھی تھی آپ اجائب خانہ بلکل بہت سارے ڈرامے تو خیر بہت سارے تھے بلکل اور اس کے بعد پھر یہ ہوسٹنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ اچانک سے یہ چلبلاپن کہاں سے فوراں نکلے یہ دیکھیں میں نے شروع میں کامیڈی بھی بہت اچھے مایاناز لوگوں کے ساتھ کی جس میں اللہ بخشے جو مہین اختر صاحب ہیں اور عمر شریف صاحب ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور انمر مکسود صاحب کی جو جتنی ہیومر تھا تو وہ ایک چیز تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی بہت دفعہ ریل لائف میں بھی ہر کوئی کہہ رہا تھا آپ کی ٹائمنگ ایک آپ کے اندر ہوتا ہے یا ہیومر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کریئٹ جب بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ پھر سلیپ سٹیک ایک اور مزا نہیں آتا تو یہ میری والدہ کی طبیعت ابھی کچھ دنوں پہلے شکرہ مدلہ وہ ٹھیک ہے تو وہ ہسپیٹل میں دی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کلپس تھے انہوں نے مجھے وہ جو ڈپریشن والا یا فکر والا سٹیج تھا تو میں بستر پہ بیٹھی ہوتی تھی وہ سو رہی ہوتی تھی تو میں نے یہ ایک دو کلپس دیکھے انہوں نے فاؤنڈ بیری امیوزنگ تو دیکھے ایکٹر کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو کوئی چیز انسپائر کرے تو میں بیٹھی ہی جب میں ہسی ہونا وہاں پہ تو میں نے ممی جب جاگی میں نے ان کو بھی دکھایا میں نے کہا ممہ اس پہ ان کا بھی موڈ اچھا گیا ان کا موڈ اچھا ہوا تو میں نے پھر کلپ بنا دی تو ان کو بڑی پسند آئی وہ اتفاق سے کچھ ایسے ایکسپریشنز ہو گئے کہ وہ میں نے ایسی انسٹا پہ اپنے ڈال دیا ٹویٹر پہ میں نے نہیں ڈالا ابھی تک تو خیر میں نے اس پہ ڈالا اس پہ بڑی اچھا رسپونس آیا تو مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا نو ہارٹ فیلنگز کہتے ہیں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا نہیں اوفینڈ نہیں ایسی ایسپریشن میرا جو اگر مقابلہ یا نڑائی یا کچھ ہوگی وہ میرے ہم اثر لوگوں سے ہوگی میں کبھی بھی کسی پارٹی کے پولیٹیشن یا ان کو کبھی پبلک میں برا بھلا میری عادت نہیں ہے نہ مجھے کبھی فیملی سے کچھ ایسا ہے کہ بڑوں ہیں تو سب بڑے نا جو بزور گئے ان کا ایک ہے کہ وہ گئی نا کہیں لیکن وہ پرنٹی کا سٹائر والی چیز بھی ہوتی ہے دنیا میں ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس ایک آتا تھا شو جس میں رونلڈ ریگن اور اس کی تو وہ برا نہیں سمجھا جاتا تو خیر وہ میں نے بنایا تو وہ بڑا پسند آیا تو میں جب ان کا دیکھوں تو اس تا یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ پیر آئی تھی it's very hilarious اور پھر وہ being an actor obviously آپ اتنی زبردہ ستاکاری کرتے ہیں تو اس میں آپ کا صرف چہرہ بول رہا ہوتا ہے اور وہ ایسا بول رہا ہوتا ہے کہ آنکھوں کا ایکسپریشن چہرے کا ایکسپریشن sadness لاثٹر خاص اور پر جا رہی ہوتی ہے میں تو کلا جو ہے ایکسپریشن تھا ہوا ہوا کلکڑکی آپ جا رہی ہے ہوا آ رہی ہے یہ آپ کی حرکتیں تھوڑی سی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ بھی ان پہ حسنے اور ہم بھی حسنے اور آمام بھی حسنے دکھائیں جی دکھائیں جی کون کون سی بزدار ویڈیوز اپنے رکھی ہیں بتائیں میں الیدہ بلاؤں گا تھا کہ وہ الیدگی میں بات کریں میں ان سے گوھر صاحب ابھی اگر آپ اعلان کرنے سے تو کر دیں ٹھیک ہے جی آئیے پر یہاں آجانے پر آپ آجائیں یہاں پر آپ اپنے مو سے اعلان کریں پانسر میں آجائیں اٹھک لو اچھا بڑا حالیہ اٹھکے کیا ہم کوئی غلام ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لے ہم کر لیں گے کیا ہم کوئی غلام ہے کر لے بس ایسی اتفاقیہ ہوا اور میں سوچھتی ہوں یہ میرا ماننا ہے کہ جو چیز آپ spontaneously کرتے ہیں اور اس کی بہت planning نہیں کرتے پھر میں نے ٹویٹر پہ جب لگایا اس پہ لوگ کیونکہ وہ وہاں پہ ویسی ہی پولٹیکلی بہت چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو انہوں نے کہا اتنے تنکشن کے اندر آپ مولو رین جل رہے تھے آپ نے آگے لگا دے بلکل ہمیں پتا ہے ہم نے بھی تو جو پوست بغیرہ دیکھی تو وہ مزا ہے آپ نے thank you آپ نے بھی مجھے نہیں نہیں وہ مجھے وہ مجھے واتس اپ پہ آئی تھی کٹپ کسی نے پیجی اور وہ میں نے لگائی جس جس کو ہم نے دکھائی یا میں نے فون ہاتھ پہ پکڑ کے میں دیکھ رہی ہوں کسی نے کہا دکھانا دکھانا دوبارہ لگانا شروع سے لگانا یہ بیت الخراہ والا لگانا موچھوانا لگانا بار بار کسی نے کسی پوائنٹ پہ کوئی نہ کوئی روک رہا تھا thank you مخیر مخیر یہ بھی کیا یہ والا کہ بھئی بھئی ازامی پکڑ لیا آپ بھی so i think it just comes actually i'm really grateful to almighty کیونکہ میں ایسی چیزیں کرتی ہوں مطلب میری کو planning نہیں نہ میرا کو manager ہے نہ میرا کوئی چیز جو ہے وہ میرا social media میں خود handle کرتی اور جتنی جواب کوئی مجھے ان باکس کرتا ہے وہ میں خود دیتی ہوں وہ کہتے ہیں اچھا آپ ان کے manager ہیں میں کہا کاش ہوتا کوئی manager ابھی تو نہیں آپ بھول دیا کریں ہاں third world country میں جہاں پہ اتنے حالات آپ کے وہاں پہ manager رکھ کے میں کہا ہوں secretary follow me وہ عجیب لگے گا آپ کے اندر جو basic یہ جو ایک جیسے کہتے ہیں humor یہ ہمیشہ سے موجود تھا you had that thing in you کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں فیصلہ باد سے تعلق رکھتے ہیں تو بڑے جگت والے ہوتے ہیں کراچی والے جو ہیں ان کا ایک الگ طرح کا humor ہے تو you had this in you ہمیشہ سے شروع سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں humor نکالتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو جوک سناتے ہیں جوک سنا کے لوگ خود ہی ہسرے ہوتے ہیں دوسرا سوچ رہا تھا آپ کیا کریں تو یہ every day my mother has got great sons of humor اللہ بکشہ my father my brothers میرے بھائی کو میری بھابی نے ایک دفعہ کہا میرا snowfall دیکھنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے تو دوسرا نے ایسے کر کے دیکھا کہتے ہیں جا فریزر کھول کے دیکھ لو فریزر میں بھی snowy ہوتی تو ہمارے میں ہے فیملی میں ایک عجیب humor ہے جوکہ لوگوں کو بڑا attract کرتا ہے وہ کہتے ہیں بڑا مزا آرہا ہے آپ آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے بڑا مزا آتا ہے تو ہم لوگ باتیں سے باتیں نکالتے ہیں گپی ہے یہ بتائیں اب ہوسٹنگ میں بڑی گپے انوالو ہوتی ہیں اور بڑی گپے ہم بھی لگاتے ہیں اور اینکر تو ایسے بیچارے بدناہ میں گپوں کے لیے مشہور ہیں تو ایکٹنگ کے بعد ہوسٹنگ مشکل لگی آسان لگی یا that also came naturally نہیں جس کو باتیں کرنے مجھے مجھے یہ بھی ہے کہ میں ایک ایرلائن میں بھی کام کیا میرا exposure کچھ ایسا تھا کہ اگر آپ ڈرمیٹولوجیسٹ ہیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ کوئی کتابی سوال نہیں اچھے یہ بتائیے کیسے ہوتا ہے اس سے لوگ جماعیاں لے چینل چینج کر سکتے ہیں so you need to have an interactive conversation بلکل کہ وہ کیا کرتے ہیں دردر کی ہمارا بہت پیارے بھوڑے سے چوکیدار تھے میں نے کہا آئیں آپ کی میں لائف کے بارے میں پوچھو his program turned out to be so interesting کہ ان کی بھی کو کوئی لائف ہے ہمیشہ important لوگوں کو importance دیتے ہیں میرے خال میں ایک normal انسان کی بھی life بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں سو وہ وہ میں نے کہا کہ you can actually talk to anyone میں شروع ہو جاتی ہو اب بہت گاڑی میں بچائرے کہ کہ فتی بات ہے تو میں سے کسی نہیں کیوں کیا کرتے ہیں بچے کتے ہیں فلانہ ہے so i like to interact with یہ بہت positive بات ہوتی ہے بہت جائیں جائیں اور اس کو بتائیں کہ i am accessible ورنہ جو actors ہوتے ہیں ان کا image ہوتا ہے کہ ان سے بات کریں بڑا attitude ہوگا یہ چیز مجھے بہت bother کرتی ہے یہ بہت بکتی طور کی چیز ہے یہ میں نے بہت پہلے ریالائز کر لیا تھا that fame there comes a time when newer people will take over so آپ کی چیز کیا یاد ہو سکتی آپ اخلاق آپ کی down to earth nature شروع سے شکر عمدلہ تھی میرا کبھی بھی ایسا نہیں تھا کوئی crazy fan moment آپ سمجھے یہ سمجھ گئے اہم بات کی ہے رون اگر اپنے ڈاغ فارم مجھے پچانے میرے گیرے مجھے گیرے میرے مجھے میرے میڈم اچھا آپ ہے کیونکہ مجھے چلتے کوتے تو مجھے ڈیفرن تو وہ عمداللہ دو سال ہو گئے مجھے چل رہے سو اب رستے میں کریانہ سٹور آئے گا بڑا اپنی طرف سے چادر بہن کے وہ کہتے آپ میشی خان ہے میشی خان آواز سے پہشان آکھوں سے پہشان لیتے آکھوں سے پہشان لیتے آکھوں سے آکھوں سے پہشان لیتے آکھوں سے آکھوں سے پہشان لیتے یہ بتائیں ہاں یہ تو ہے ایک تو اینچ دو تو میل لے لیتے ہیں پھگڑ کے اسلام لگے میں کیا بجے 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 کیوں دے دوں نمبر مجھے فون پر بات کرنا بہت برا لگتا ہے اچھا آپ سے گپے لگائیں گے کیوں بھائی کیوں گپے لگائیں گے امہ اتنی ویلی نہیں اور اچھا فون آپ کے پاس دیلا پیسے نہیں ہے جیب میں اور سنائے اور اچھا خلوظ آپ اسلام لگو وہ ایک مووی تھی مسکنجینیالیٹی اس میں ہوتا ہے نا الوہا آپ کہتے ہیں نا ہواہی میں تو ان کا انڈ بھی الوہا ہے پھر جروع ہو جائیں گے بات کرنا ان کا خدافز بھی الوہا ہی ہے سو نہیں ایسا کچھ نہیں تھا اچھا یا کوئی ایسی سٹوری جو شاید اتنی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں یاد دے رہا یا کوئی ایسی سٹوری جو بہت ہارٹ ٹچنگ جس نے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں آپ سوچتے ہیں اللہ نے کیسے شادی کر لوں آپ سے پذول میں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی ہمیں آپ سے پیار ہو گیا چلو وہ تو ٹھیک ہے یک طرفہ کر سکتے ہیں اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے مجھے بھی بڑے اسے ہوتا ہے لیکن میرے تو ان سے نہیں کہن سکتی برائٹ پٹ سے کہ مجھے شادی کر لو پیار ہو گیا دو دن والا اچھا یہاں پہ یہ بھی ایک obsession ہوتا ہے ایک پیار ہوتا ہے اور ایک infatuation وہ تینوں کو ملا کے شادی پر چلے رہا تھے اسی لئے پر یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے ابھی رات کے دس بجے کونسی میٹنگ ہے وہ میٹنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے وہ میٹنگ کے اور ہو رہی ہوتی ہے گھر میں بچے سنبھال رہی ہے بیوی وہ سوچیے اچھا میٹنگ ہو رہی ہے نہیں پیار ویسے ہونا چاہیے اکثر ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں اور مجھے اکثر سچا پیار ہو جاتا ہے اچھا آپ شایدی سیدھا ہے بلکل اسی وجہ سے ہوتا ہے شاید نہیں نہیں مختلف لوگوں میں مجھے مختلف قولیٹی اس نے سے راتی ہے شایدی اپیلیٹی نہیں ہوتی اس سے ہو جاتا ہے بھائی آپ کوئی آڈی میں کوئی خاتون جا رہی ہے مجھے ان کو دیکھ کے سچا پیار ہو گیا کیا پتہ کسی کے اور کی چلا رہی ہو پھر وہ کینسل کر دوں گا یا اپنے شوہر کی چلا رہی ہو ہاں تو کینسل کر دوں گا میں ٹھیک ہے اس میں کیا پرابلل ہے اچھا آپ کا سٹار کیا ہے میں میں لیو لیو ایسے لوگ کہتے ہیں لیو لیو ہی لیو کچھ نہ دی ہو آپ کا ایکوئیریس اچھا نہیں اسی لیے وارٹر سائن ہے ہاں وارٹر سائن اور یہ جلانے والا آگ اور پانے سے یہ کیسے ملے ہاں فلو ہے آگ بجھا دیتی ہوں یا فلو سے خود ہی ساتھ پتلی گلی سے نکر لے گی کہ ادھر تو آگ لگی بھی ہے بھئی آگے چل اور آپ میں آگے آگے چل میں آگے کینسر دیکھر اردو انگلیس دونوں میں خطرنا آگ ہے ہاں سرطان سرطان اچھا آپ خیر ہم آگے چڑھتے ہیں اور ادھر لائف پرفارمنس بھی دکھاتے ہیں تو ہم آپ کو آڈیو سنائیں گے اور اس پہ آپ نے ایٹنگ کرنی ہوئی چلے اور آپ کا کیمرہ یہ والا ہے آپ کو آڈیو سنائی دے گی اور سنوا دیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پرفارمنس یہ دے ون سے دے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھئی روز ایوال سے سن لے سن لے پہلے سن لے اور ٹانک میں پہلا سو گھروں پر مشتمل جس میں دو کمرے ہوں گے دو کمرے اور بقاعدہ اس میں بیت الخلا ہوگا کچن ہوگا اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے پہلا سو گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ دو افتتا ہے دو افتتا ہے بیت الخلاہ تو ہوگا سیچرز تو ایسے ہی بتا جاتے ہیں کچن بھی ہوگا ہر پلوٹ کارنر پلوٹ جس طرح آتا ہے نا ایڈز میں چلے بھئی آڈیو سنواتے ہیں آپ کو اور اب آپ اس کے اوپر پرفارم کریں گی لائیف پرفارمنس میں بشی خان صاحبہ کی زبردست نہیں بلکل وان ٹو ٹری اینڈ کیو جو میں نے ان کو یہ دے ون سے دے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھئی روز اول سے شکریہ ملانا اور ٹانک میں پہلا سو گھروں پر مشتمل جس میں دو کمرے ہوں گے دو کمرے اور بقاعدہ اس میں بیت الخلاہ ہوگا کچن ہوگا اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے پہلا سو گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ دو ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتہ کریں گے سنگے بنیاد نہیں گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ اس کا ہم افتتہ کریں گے ٹانک میں تو میرے بھدرگوں بھائیوں اور میرے نوجمن ساتھیوں کہ ہم نے اس کی افتدار کے بی کے سے شروع کی ہے اور ایک مخیر شخص ہے کیا بہت ہے میں ٹیکس بھی کرتی ہوں اسے بار بار کرنا پڑتا ہے جائے لائٹ ہوتی ہے دنیا نے دیکھ لیا یہ اب ہماری اپنی تسلیح اور آنکھوں کی تسکین کے لیے تھا جو ہم نے آپ کے یہاں ہونے کا فائدہ اٹھایا اور آئے ہو کہا کہ دنیا نے وہ دیکھ کے سرا دیا اس کو نمبر دیتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگزیکٹلی پرفیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی لپسنگ بھی پرفیکٹ اور جو بھی انسان جو بھی جو بھی کر رہے ہیں جو بھی اٹھارہ آپ ابھی شہیواز شریفیز میں ہیں آپ ابھی ہوتے ہیں ناہاہ اے 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 پانچا ملکہ اے 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 پانچا ملکہ اے پانچا ملکہ لیکن اس کی ٹرک کیا ہے کیونکہ مجھے بہتا ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں آپ اس کے ساتھ لپسنگ آپ کو اسی وقت وہ چیز میں میک کرنی ہے تو اس کی ٹرک کیا ہے اس کی ٹرک یہ کہ آپ کافی دفعہ سنتے ہیں it's like لپسنگ جسا میں نے موویز بھی کی ہیں اس میں بھی ہوتا ہے آپ کا سین ہے اس کی ڈبنگ لیٹر ہوتی ہے تو تھوڑی آپ کو مجھے پریکٹس تھی تو پریکٹس کے ساتھ ساتھ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے نا کیمرا دور ہے اب ادھر اگر میں رکھا ہوا ہے تو اس میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہتے ہیں آپ زیادہ خود کو منیج کر سکتے ہیں آسانی سے خود کو منیج کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے آپ کی لک بھی ہے نا ایسی ساری چیزیں دبنگ کی وجہ سے مجھے کافی ہیلپ ملی میں نے تین چار فلمیں کی ہے ایک تو ابھی نیو ایچ مووی تھی ایک پرانے جو شان کے ساتھ کی تھی اس میں پرانے سٹائل کی دبنگ ہوتی تھی نا کہ میوزک ادھر جا رہا پھر آپ رکھ رہے ایک ایک ڈائلوگ چھے چھے آٹھ آٹھ دفع کرنا پڑتا تھا بلکل صحیح ایسی ساری ایسی 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 جس طریقے سے آپ نے اداکاری کی دنیا میں اور ہوسٹنگ کی دنیا میں جو ہے وہ آپ نے نام بنایا اسی طریقے سے یہ والی جو دنیا ہے اس میں بھی آپ چھا گئی ہیں بلکہ کھا گئی ہیں سب کو بلکہ یہ کہ میرے پیچھے نا گل لگ جائے لوگ اللہ خیر کرے گا ہم ہیں ہم ہیں ادھر ایسی ہے گئے ہم میرے ساتھ بیسے مولی سیلی ہوتی ہے اگر وہ کچھ کر لیں تو بچارے بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دا کریں گے مشیخات صاحبہ ناظری نمارے ساتھ موجود تھی اور پاکستان کی معروف اداکارہ ماننگ شو ہوسٹ اور کمال کرتی ہیں اور ان کے کمال ہم بھی دیکھتے ہیں محضوظ ہوتے ہیں محضوظ ہوتے ہوں گے